ناظرین گرامی آج ہے سولہ مارچ اور آج ہے بوت کا دن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین گرامی آران کا اسرائیل پر تباہ کن حملہ فوجی تنصیبات تباہ و برباد کر دیں دنیا کی جدید سیکیورٹی کے دعوے دار کو دن میں تارے نظرانے لگے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آج کا لائک ایم بکتے ہیں ایک ہزار لائز کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اراکی کردستان کے دارل حکومت اربل میں امریکی کونسل خانے پر میزائل حملے کی ذمہ داری ایران کی طاقتور فوجی دستے پازرانے انقلاب نے قبول کر لی ہے اراکی سیکیورٹی حکام نے اعلان کیا کہ شمالی اراکی کردستان کے علاقے اربل پر بلیسٹک میزائل داگے گئے اراکی کردستان ریجنل گورمنٹ کی اقام کے مطابق دوپہر کے وقت امریکی کونسل خانے اور اس کے قریب ایک امارت کے سامنے دھماکے ہوئے جن میں صرف دو افراد زخمی ہوئے اور دو ممولی حالاک ہو گئے ایران کے فوجی دستے پازرانے انقلاب کے ادارے تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے حالیہ جرائم کے بدلے میں کیے گئے تھے جن میں سہونی سازش کے سریجک مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے شام میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں پازرانے انقلاب کے دو ارکان مارے گئے تھے جس کے بعد انہوں نے جوابی کروائی کا اعلان کیا تھا یہ حملہ شام کے دارل حکومت دمشق کے قریب ہوا تھا جس کے بعد ایرانی حکومت نے کہا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا پازرانے انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے حملوں میں پوائنٹ مزائل کا استعمال کیا فارس نیوز ایجنسی جو پازرانے انقلاب اسلامی کی حامی سمجھ جاتی ہے ٹیلیگرام چینل سے لمحہ بلمحہ ان مزائل حملوں کے بارے میں معلومات اور قیاس رائیاں شائع کی ہیں سابری نیوز نے ایکزیکیورٹی ذرائے کے حالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایرائیلی انڈیلیجنس سرویس موساد کے ذرے کالگیہ تھا دو جدید تربیتی مراکس کو نشانہ بنایا گیا تصنیم ایجنسی سمیت پازرانے انقلاب کے قریبی ذرائے نے اسی دعوے کو دورایا ہے کردستان ریجن کی حقام نے خطے میں کسی بھی ایزرائیلی انٹیلیجنس مراکس کے وجود سے انکار کیا امریکہ کی جانب سے فضائی حملے میں ایران کے سرکردہ اسکری کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی علاقت کے بعد ایران نے جنوری دوہزر بیس میں دو امریکی ایزرائیدوں پر ایک درجن سے زائد بلسٹرگ میزائلوں سے حملہ کیا تھا اسلامی جمہوریہ ایران کی خبر ایجنسی ارنا نے بھی عراق میں ملائشیا کے قریبی میڈیا آوٹلیٹ سبزین نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ درجنوں دھماکوں نے اربل شہر کو حلا کر رکھ دیا اربل ہوای ایڈے پر قریب چودہ ہزار راکٹ داغے گئے مقامی ٹیلی ویجن نیٹ ورک جس کے سٹوڈیو امریکی کونسل خانے کے قریب واقع ہیں انہوں نے حملے کے بعد اپنے تفاتر کو پہنچنے والے نقصان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر نشر کی عراقی شیعہ عالم مقتدی السدر نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اربل اس طرح عاق کی مزد میں ہے جیسے قرد عراقی نہیں ہے یاد رہے کہ اس سے قبل سن دوہزار بیس میں امریکہ کے جنب سے فضائی حملے میں ایران کے سرکردہ آسکری کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی علاقت کے بعد ایران نے جنوری دوہزار بیس میں دو امریکی ہزائی اڈوں پر ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورکس پر شائعہ عنوی تصویر میں ایک یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ میزائل ایک ایسی جگہ سے فائر کیے گئے تھے جو کچھ مہارین کے مطابق جو کرافیائی محلے وقوع اور تصویر میں موجود تفصیلات کی بنیاد پر شمال مغربی ایران میں تبریز کے قریبی چکا ہے بی بی سی اس قیاس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصویر میں ایرانی اکومت سے ابستہ خبروں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ میزائلوں کو ایراکی کردستان سے ملکہ ایرانی کردستان کے علاقے کے اوبر سے گزرتے دیکھا گیا ہے ایک ایراکی سیکیورٹی ایلکار نے حبر ایجنسی اسوسییٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میزائل ایران کی طرف سے دا کے گئے تھے ایک امریکی ایلکار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ میزائل ایران سے فائر کیے گئے تھے ایک اور امریکی ایلکار نے ای بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میزائل ایران سے ہوئے تھے دماغوں پر تدائی رد عمل میں عربل کے گورنر امید خوشناف نے کہا ہے کہ کئی عراقی کونسل خانے کی قریب گرے ہیں اور یہ واضح نہیں کہ نشانہ شہر کاوائی اڈا تھا یا امریکی کونسل خانہ اس کے علاوہ وزیراعظم مسرور بزرانی نیربل میں ہونے والے دماغے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان بزدلانہ حملوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں حملے کے بعد وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ عراقی عوام کی سلامتی پر حملہ ہے عراقی حکومت کے ایک آلکار کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز حملے کے تحقیقات کر رہی ہیں اور وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کریں گے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پینٹا گون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اس حملے کے بعد امریکی ایوانے نمائندگان اور سینٹ کے متعدد عراقین نے ریپبلیکن پارٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ عربل پر اتوار کی صبح ہونے والے حملے کے تناظر میں عران کے ساتھ جوری معدے پر کسی بھی قسم کی بات چیت کو مطل کرے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق میں مارت دو در اکیز میں امریکی فوجی اٹھے پر ارانی میں زائلوں کے حملے متاثر ہونے فوجیوں کی تعداد سو سے بڑھ رہی ہے حکام کے مطابق یہ فوجی ٹرامیٹک برین انجری یعنی شلدید دماغی چوٹوں کا شکار ہوئے ہیں تاہم محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ان میں ستر فیصد کے قریب سید یا وقت ڈیوٹی پر آپس چاہ جکے ہیں امریکہ کے سابق صدر رون ٹرپ نے اس حملے کے بعد کہا تھا کہ کوئی امریکی فوجی زخمی نے ہوا تاہم بات ازام محکمہ دفاع نے متاثرہ فوجیوں کی تعداد چونسٹھ بتائی سے بڑھاک کارک سناؤں کر جائے تھا امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جنوری میں صافیوں کو بتایا گیا تھا کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ان چوٹوں کے اثرات ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے امریکہ میں حکمران ریپبلیکن جماعت کے رکن پارلیمان جونی انسٹ نے پیر کو اس بارے میں مزید تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ کیا ٹریٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہایت اہم ہے کہ ہمارے پاس زخمی فوجیوں کے علاج کے لیے مطلوبہ نمبر موجود آؤ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پینٹا گون سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ان فوجیوں کا خیال رکھے اور ان کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائے جو عراق میں دماغ کے نتیجے میں زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ ٹرامپ سے ڈیابیس میں مرل اکنومک فارم کے موقع پر امریکی فوجیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سونا ہے کہ انہیں صاحب دار میں کوئی دیگر مسائل ذریعے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین نہیں ہے ایران نے تابر توڑ حملے کرتے ہوئے بدلہ بھی لے لیا تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی حکام نے اعلان کیا تھا کہ شمالی عراقے کردستان کے علاقے عربر پر بیلسٹک میزائل داگے گئے ہیں عراقی کردستان ریجنل گورنمنٹ کے اقام کی مطابق دوپیر کے وقت امریکی کونسل خان نے اس کے قریب ایک عمارت کے سامنے دھماکے ہوئے جن میں صرف دو افراز رکھنے ہوئے اور دو سے زیادہ شہید بھی ہو گئے ہیں موسیقی